بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کرکٹ ویڈ می کے ایک اور ویڈیو کے ساتھ محمد یاسر علی آپ کی خدمت میں حاضر ہے پچھلے کچھ دنوں میں پاکستان کرکٹ میں ایک سنسنی سی مچی ہوئی ہے انٹرنیشنل کرکٹ میں جو اس وقت خبریں بن رہی ہیں وہ موسٹلی پاکستان کرکٹ کی طرف سے ہی بن رہی ہے چاہے مضبع اور وقار کی امرجنسی میں ریٹائیمنٹ ہو یا پھر پاکستان کا ورلٹی ٹوئنٹی کا سکارڈ ہو یا پھر اس کے علاوہ بھی بہت ساری خبریں لیکن سب سے بڑا جھٹکا جس نے انٹرنیشنلی سب سے زیادہ نیوز گین کی وہ تھا نیوزی لینڈ کا اچانک سے پاکستان کو چھوڑ کے چلے جانا لیکن اس کے بعد اب پاکستان کرکٹ بورڈ اور پاکستان کی جو گورنمنٹ ہے وہ بہت زیادہ کوششوں میں لگے کہ کسی نہ کسی طریقے سے ٹیم انگلینڈ کو پاکستان بلے جائے اور اس کے ساتھ ساتھ دوستو رمیز راجہ نے پاکستان کرکٹ کے لیے ایک بڑی خبر دیا ہے ایک بہت بڑی خوشخبری دیا ہے فینس کے لیے کہ فینس ہو جائے تیار کیونکہ آپ کو مستقبل قریب میں بہت جلد دو بڑی ٹیم پاکستان میں آتی ہوئی دکھائی دیں گی جیہاں دوستو کیا ہے یہ خوشخبری اس کے حوالے سے بات کریں گے کہ رمیز راجہ نے کرکٹ فینس کو کیا خوشخبری دیا ہے اس کے ساتھ ساتھ بات کریں گے کہ نیوزی لینڈ جو پاکستان کو چھوڑ کر کیا ہے انہوں نے کیا بھونڈا ریزن دیا ہے یہاں سے جانے کے بعد کہ کیا سیکیورٹی ایشیوز تھے ان کو اس کے حوالے سے بھی بات کریں گے تیسرے نمبر پر بات کریں گے دوستو کہ کیا انگلینڈ پاکستان کا ٹور کرنے جا رہا ہے یا نہیں اور انگلینڈ نے پاکستان کرکٹ بورٹ کو ایک سجیشن دیا ہے کہ دو جو ٹی ٹوئنٹی میچز ہیں ان کو کہاں کھیل لیا جائے تو اس کے حوالے سے بات کریں گے کیا تھی سجیشن انگلیش کرکٹ بورٹ کے اور اس کے ساتھ ساتھ دوستو چوتھے نمبر میں بات کریں گے کہ کرس گیل نے ٹوئیٹ کر کر پاکستانیوں کا دل جیت لیا کرس گیل نے ٹوئیٹ کر کے کہا کہ میں پاکستان آ رہا ہوں اس کے بیچھے کیا ریزن ہے یہ کیا ٹوئیٹ تھا کیا واقعی کرس گیل پاکستان آ رہے ہے اس کے حوال سے بات کریں گے مگر دوستو ویڈیو کا آغاز کرنے سے پہلے آپ مارے یوٹیوب چینل کرکٹ ویڈ می سبسکرائب کریں اور ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو لازمی ہٹ کریں دوستو آپ لوگ ہمارے چینل کو سپورٹ کرتے رہے آپ لوگ کے سپورٹ کی بہت زیادہ ضرورت ہے تو سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں کرس گیل نے جو لاسٹ نائٹ ٹوئیٹ کیا جس کے بعد ایک انٹرنیشنل کرکٹ میں تھوڑا سا تہلکہ سا مچا کہ کرس گیل نے ٹوئیٹ کیا کہ آئی ام گوئنگ ٹو پاکستان ٹومورو کل ٹوئیٹ کیا تھا تو اگر ہم آج کی بات کریں تو آج کی ڈیٹ میں کرس گیل کو پاکستان آنا چاہیے تھا لیکن دوستو یہ ایک زبزد کسوں کا ٹوئیٹ تھا یہ ایک ایسا ٹوئیٹ تھا ہم جانتے ہیں کرس گیل کو ہی اگریسیب نیچر آف گائے ہم اگر بات کریں تو کرکٹ میں بھی ان کا جو اگریسیب نیس تھی وہ نظر آتی تھی اور اسی طریقے سے وہ اگریسیب طریقے سے بات کرتے ہیں ان کے ٹوئیٹ کا مطلب کچھ لوگوں نے لیا کہ شاید واقعی کرس گیل پاکستان آ رہے لیکن مینلی جو ریزن بہائنڈ ہیس ٹوئیٹ تھا وہ یہ تھا کہ وہ پاکستان سے اگزارے جہتی کر رہے ہیں اور وہ کہنا چاہتے ہیں کہ اگر پاکستان مجھے کل ہی بلائے گا تو میں کل ہی آنے کے لئے تیار ہوں اور ایڈا سیم ٹائم کرس گیل کے اس ٹوئیٹ سے ہم یہ بھی انشارہ لے سکتے ہیں کہ شاید پی ایسل ٹوئی ٹوئی ٹو میں کرس گیل ہمیں کھیلتے ہوئے دکھائی دے اگر ایسا ہو جاتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ شان مسود نے کرس گیل کے ٹوئیٹ ٹوئیٹ کو ری ٹوئیٹ کیا شان مسود نے کہا کہ اگر آپ آئی رہے ہیں بوس یونیورس بوس اگر آپ پاکستان آئی رہے تو پاکستان ٹوئیٹ کپ کے کچھ میچز بھی کھیل لیں تو یہ ایک زبزز قسم کی بات تھی جو کہ ہمیں دیکھنے کو ملی کرس گیل کے ٹوئیٹ کے بعد بہت سارے پلیئرز نے کرس گیل کے ٹوئیٹ کو ری ٹوئیٹ کیا کچھ کرکٹ فینس کو تھوڑی سی جلن بھی ہوئی آئی ڈانٹ نو وائے کیوں کرکٹ فینس کو جلن ہوئی لیکن بہت سے کرکٹ فینس جو تھے وہ کرس گیل کے اس ٹوئیٹ کو پوزیٹیو لی لے رہے تھے اب چلتے ہیں دوستو بڑی خبر کی طرف جس کی وجہ سے آپ ابھی تک ویڈیو کے ساتھ مجھے پتا ہے جھوڑے ہوں گے کہ رمیز راجہ نے پاک کرکٹ فینس کے لیے ایک بڑی خبر دیا ہے ایک بہت بڑی بریکنگ نیوز خوش خبری دیا ہے دراصل دوستو سٹوری یہ ہے کہ پاکستان کرکٹ بورٹ جب سے نیوزیلینڈ نے ہماری تھوڑی سی عزت کو کم کرنے کی کوشش کی ہے آل دو ہماری عزت کم نہیں ہوئی دنیا دیکھ رہی ہے کہ اس وقت عزت کے اس بورٹ کی کم ہو رہی ہے اور کون سا بورٹ زلیل ہو رہا ہے ان کے اپنے ملک میں سے ان کو زلیل کیا جارہا ہے ڈینی موریسن ہو گرانٹ ٹیلیٹ ہو یا پھر کین ملیم سن ہو سمام تر یہ کرکٹرز ایکس کرکٹرز نیوزیلینڈ کرکٹ بورٹ پر لانتان کر رہے ہیں لیکن اب پاکستان کرکٹ بورٹ نے تھان لی ہے کہ جو لیٹل بٹ زرہ سی زرہ برابر ہماری عزت کام ہوئی تھی اس کو بھی ہم دوبارہ سے ریگین کریں گے اور ایک ایسا شو پٹ اپ کریں گے جس سے انٹرنیشنل کرکٹ کو پتہ لگ جے گا وچ کنٹری اس ٹیروریزم ٹیروریس کنٹری اور کون سی کنٹری ایسی ہے جو صرف سے ٹیروریزم کو ہوا دیتی ہے جیسے نیوزیلینڈ ہے تو پاکستان کرکٹ بورٹ نے پہلے نمبر پہ تو یہ سٹیپ لیا کہ پاکستان کب جو آپ کو پتہ ہونے جا رہا ہے راول پنڈی میں اس کا آغاز کروا رہا ہے یہ ایک بڑی بات ہے کہ وہی راول پنڈی جہاں سے نیوزیلینڈ کی ٹیم لاٹ کر گئی ہے ادھر سے ہی پاکستان کب کا آغاز ہو رہا ہے تئیس تاریخ سے اور پاکستان کب جو گا وہ دو فیزز میں ہوگا دوسرا جو پارٹ ہوگا وہ ہوگا قدافی سٹیڈیم لاہور میں تو لاہوریوں اور پنڈی کے بوائز ہو جو تیار بوائز اور گرز پوری کی پورے جتنے بھی لوگ ہیں سب تیار ہو جائیں کیونکہ کراؤڈ کو آلاؤڈ کیا ہے پی سی بی نے کہا ہے کہ اسی طریقے نے جیسے پاکستان نیوزیلینڈ سیریز میں کراؤڈ نے آنا تھا ویسے ہی کراؤڈ آئے گا ان میچز کو انجوائے کرے گا اور اپنے تمام تر پلیئرز کو بابر آزم محمد رزوان شاہید شاہ فریدی فکر دمان جس بڑے پلیئر کا آپ نام لینا چاہے وہ ہمیں پاکستان کب میں کھیلتا ہوئے دکھائی دے گا یہ بات میں اس لئے میں ایشن کروں ایلیئر یہ سین تھا کہ جتنے بھی سینٹرل کونٹریکٹڈ پلیئر تھے ان سب کو کہا گیا تھا کہ آپ پاکستان کب میں مت کھیلیں کیونکہ یہ گھٹیا ٹیم نیوزیلینڈ کے ساتھ ہم نے سیریز کھیلنی تھی تو ان سے کہا گیا تھا کہ آپ وہ سیریز کھیلیں گے اس کے بعد انگلینڈ کے ساتھ سیریز کھیلیں گے تو پاکستان کب میں آپ پارٹیسپینٹ نہیں کریں گے لیکن آپ پی سی بی نے کہا کہ جتنے بھی بڑے پلیئرز ہیں وہ کریں گے پاکستان کب میں پارٹیسپینٹ لیکن لیکن دوستو ایک بڑی خبر یہ ہے کہ اس وقت پاکستان کرکٹ بورٹ کا رابطہ چل رہا ہے چار بڑے کرکٹ بورٹ سے افغانستان سے رابطہ چل رہا ہے سر لنکا سے رابطہ چل رہا ہے بنگلہ دیش سے ویسنڈی سے اور کچھ ذرا ہے یہ بھی خبر کریں کہ شاید ساؤت ایفریقہ سے بھی رابطہ چل رہا ہے کہ اس طریقے سے پاکستان کرکٹ بورٹ چاہتا ہے کہ ان چار میں سے دو کنٹریز کو منالیا جائے فیل فور ایک ٹرائی نیشن ٹورنمیٹ پاکستان میں ارگنائز کریا جائے جس سے تماشا مانا جائے اس کرکٹ بورٹ کے مو پر جس نے پاکستان کو جواب دیا کہ یہاں پر سیکیورٹی ایشو ہے بھی پروگرام میں آگے چل کے بھی بتاؤں گا کہ انہوں نے ریزن کیا دیا ہے کیا بھونڈا ریزن دیا ہے وہ پروگرام میں آگے چل کے بات کرتا ہے نیکن اس وقت پاکستان کرکٹ بورٹ چاہ رہا ہے کہ ہم چار میں سے دو کرکٹ بورٹس کو لیں اب دوستو یہاں پر ریزن پرابلم یہ آ رہی ہے کہ سر لنکا جو ہے اس نے کہلنا ہے وائل ٹی ٹوئنٹی کے کالیفائنگ راؤنڈ ورلڈ کپ اوریجنلی سٹارٹ ہو رہا ہے تیج تاریخ سے نیکن سر لنکا کا جو ورلڈ کپ سٹارٹ ہو رہا ہے اور بنگلہ دیش کا وہ شروع رہا ہے سترہ تاریخ سے تو سر لنکا نے اپنے پلیئرز کو کہہ دیا کہ آپ تیرہ تاریخ کو رپورٹ کریں گے کورنٹین پیریٹ کو جوائن کریں گے اسی لیے جو حسر انگا ورندرو حسر انگا جو آر سی بی کے حصہ ہے اور اس کے ساتھ ایک اور کرکٹر سر لنکا کے آر سی بی کا ہی پارٹ ہے ان دونوں پلیئرز کو بھی کہہ دیا کہ آپ آئی پیل کو تیرہ تاریخ کو چھوڑ دیں گے تو آپ یہاں پر پرابلم یہ ہے کہ سر لنکا جو ہے وہ بہت مشکل ہزار ہے کیونکہ انہوں نے پہلے امان سے ٹین ٹی ٹوئنٹی میچز کھلے ہیں پھر کوالیفائنگ راؤنڈ کھلے ہیں اور پھر سٹریٹ اوئے ورلڈ کاف کے طرح جانا ہے اگر وہ کوالیفائن کرتے ہیں میری بیس وشیز ہے کہ اللہ پاک کرے گے سر لنکا لازمی کوالیفائن کریں بیس بڈیز اور پاکستان کرکٹ ان کے ساتھ ہمیشہ ہمارا ساتھ رہے گا جس طریقے سے ہمیں مشکل وقت میں سپورٹ کیا تھا سر لنکا کا تھوڑا سا مشکل ہزار ہے نمبر ٹو بنگلہ دیش بنگلہ دیش کے دوستو اس وقت بہت زیادہ چانسز ہے کہ ہمیں آنے والے دو سے چار دنوں میں بنگلہ دیش کرکٹ ٹیم پاکستان کی سرزمین پر نظر آئے گی کیونکہ بنگلہ دیش کی اس وقت کوئی سیریز نہیں ہے ایک سیریز تھی ان کی انگلینڈ کے ساتھ ہی وہی یورپین کانٹریز جو اس وقت ہمیں دھوکہ دے رہی ہے انگلینڈ کے ساتھ ہمیں سیریز تھی لیکن انگلینڈ نے کینسل کی کیونکہ ان کے مینلی جو پلیئرز ہیں وہ آئی پیل میں بیزی تھے تو انہیں انگلینڈ نے مازرت کی بنگلہ دیش کرکٹ بورٹ سے تو ان کی سیریز کینسل لی ہے بنگلہ دیش اس وقت ٹوٹلی فری ہے اور دوسرے نمبر پر اخوانستان اس وقت ٹوٹلی فری نظر آرہ ہے کیونکہ اخوانستان کی بھی کوئی کرکٹ نہیں ہے اخوانستان کی ایک ٹوائل سیریز تھی جو کہ ویسٹ انڈیز آسٹریلیا اور اخوانستان کے دنی لیکن کیونکہ ویسٹ انڈیز اور آسٹریلیا کے پلیئرز آئی پیل میں مصروف ہیں تو اخوانستان بھی فری ہے اور تیسرے چوتھے نمبر پر ہے ویسٹ انڈیز کی ٹیم لیکن ویسٹ انڈیز کو اس لئے نہیں ہم لوگ یہاں پر بلا سکتے کیونکہ ویسٹ انڈیز کے بھی بہت سارے جو مین کرکٹرز ہیں وہ آئی پیل میں بیزیا تو ویسٹ انڈیز کو فائدہ نہیں ہوگا کیونکہ اس سیریز کو سمجھا جا رہا ہے کہ ویسٹ انڈیز کی پریکٹس سے پہلے یہ سیریز بہتا رہا ہے ویسٹ انڈیز کی پریکٹس کے لئے بہتا رہا ہے تو اسی لئے ویسٹ انڈیز کی ٹیم جو ہے سیکنڈ سینڈ ٹیم ہوگی تو وہ اتنا انٹرسٹ شون ہی کریں گے تو یہاں پر ایڈیان لبے لباف گفتگو کا یہ نکلتا ہے کہ اگوانستان اور بنگلہ دیش کی ٹیم ہے یا پھر ویسٹ انڈیز کی ٹیم ان تین ٹیموں میں سے کوئی چی دو ٹیمیں آنے والے مستقبل قریب میں پاکستان کی سرزمی پر ہمیں کھیلتی بھی دکھائی دیں گی which is a phenomenal achievement and phenomenal news for پاک کرکٹ فینس کہ آپ لوگ کرکٹ دیکھیں گے ہماری سرزمی پر تو دوستو تیار ہو جائیں اور دعا کریں کہ یہ ٹیم پاکستان آ جائیں اس کے بعد دوستو جلدی سے بات کر لیتے ہیں کہ انگلیش کرکٹ ٹیم آیا پاکستان آ رہی ہے یا نہیں آ رہی تو یہاں پر میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ بہت زیادہ چانسیز ہے کہ یہ لوگ بھی نہیں آئیں گے کیونکہ اس وقت جو نیوزیلینڈ کرکٹ بورٹ کا اور یہ دونوں کو ساتھ ہی خبر جوڑ کر بتا دیتا ہوں کہ نیوزیلینڈ جو بھونڈا تھا ریزن پیش کیا نیوزیلینڈ نے کہا ہے کہ ابھی وہ یوے ای میں موجود ہے quarantine period مکمل کریں گے اور اس کے بعد جائیں گے نیوزیلینڈ تو نیوزیلینڈ نے کہا ہے کہ جی ہم پاکستان کو ہم نے اس لئے leave کیا کیونکہ ہمیں security threats تھے پانچ ملکوں کی security agencies نے ہمیں کہا تھا جس میں انگلینڈ کی بھی security agency تھی آسٹریلیا کی بھی تھی امریکہ کی بھی تھی اور بھی ایک دو ممالکی تھی ایک ان کی اپنی بھی ہوگی کوئی گھٹیا تھی چھوٹا سا ان کا ملک ہے کوئی چھوٹی تھی security agency ہوگی جس نے ان کو بتایا جی کہ پاکستان میں threats ہیں لیکن پاکستان کے گٹ بورڈ نے جب پوچھا کہ کس نویت کے threats سے بھئی آیا ہم ان سے مقابلہ کر سکتے ہیں ان کو tackle کر سکتے تھے تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو کچھ نہیں بتائیں گے کچھ بھی نہیں کریں گے دوستو میں کل دیکھ رہا تھا ایک یوٹیوب چینل پر تو وہ یہاں پر یہ والی بات ہو رہی تھی کہ یہ تو اسی طریقے کا سسٹم انہوں نے کیا ہے کہ بھئی ایک دعوت پر گئے جب دعوت بالکل تیارت نہیں کھانا پروز دیا گیا تو دستہ خان سے اٹھ کر چلے گئے کہ ہم کھانا نہیں کھائیں گے اسی طریقے سے انہوں پاکستان کے ساتھ کیا ہے کھانا کھائے وغیر ہی انہوں نے کہہ جیا کہ کھانا اچھا نہیں بنا کوئی ریزن نہیں دیرے کچھ نہیں بتا رہے بھونڈے سے ریزن اس وقت پیش کر رہے کہ بس سیکیورٹی ریزن سے سیکیورٹی ایشوز سے تھریٹس تھے نیکن ہم بتائیں گے نہیں کہ کیا تھریٹس تھے تو یہاں پر تو ان کا تو غبارے میں سے ہوا نکل چکی ہے انٹرنیشنلی اس وقت بہت زلیل ہو رہے ہیں گرانٹ ایلیٹ نے زلیل کیا ڈینی موریسن نے کہا کہ یہ نیوزیلینڈ نے کیا کیا ہے وہ ابھی تک سکتے میں ہے اس کے ساتھ کین ملیم سن نے جو ان کے اوریجنلی ان کے کپتان ہیں انہوں نے کہا کہ نیوزیلینڈ کی ٹیم کو ایسا نہیں کرنا چاہیتا اور بارحل خیر ٹیم کا قصور بھی نہیں ہے نیوزیلینڈ کی گورنمنٹ کو ایسا نہیں کرنا چاہیتا بارحل اس وقت انگلیش کرکٹ بورڈ سے پاکستانی بورڈ لگاتار رابطے میں ہے پاکستان گورنمنٹ بورڈز جانسن جو کہ اس وقت انگلیش کرکٹ انڈیا انگلینڈ کے صدر ہے وزیر آزم ہے ان سے پاکستان کے وزیر آزم عمران خان بھی رابطے میں لیکن دوستو چانسز یہی ہے جو انہوں نے ایک یونیٹی بنائی ہے امریکہ کے ساتھ مل کر انگلینڈ نیوزیلینڈ اور اس کے ساتھ ساتھ اور اسٹریلیا تو یہ چانسز یہی ہے کہ انگلینڈ اب میں آپ لوگوں کو بتائے تو انگلینڈ نے پیش کش کیا دیا پاکستان کرکٹ بورڈ کو انگلینڈ نے کہا کہ ہمارے لئے بہت طرح مشکل ہو جائے گا پاکستان میں آ کر کھیلنا تو ہم لوگ یہاں پر پیش کر یہ کرتے ہیں کہ آپ جو دو ٹی ٹوئنٹی ہیں وہ یو اے ای میں آ کر کھیل لیں مطلب وٹ ربش اگر ہم نے انگلینڈ میں یو اے ای میں ہی جا کر اپنی کرکٹ کھیلنی ہے اس وقت ہم کرکٹ کے بھوکے تھوڑی ہیں دوستو یہاں پر یہ میٹر تھوڑی ہے کہ بھئی آپ پانچ ٹی ٹوئنٹی نیوزیلینڈ اس طرح تو نیوزیلینڈ بھی کہہ سکتا ہے ہم اس وقت کرکٹ کے بھوکے نہیں ایک ٹی ٹوئنٹی ہو یا پھر پورے سال میں ایک سو ٹی ٹوئنٹی میچز ہوں کھیلیں گے پاکستان میں ہی جو ہماری ہوم سیریز ہوں گی وہ پاکستان میں ہی ارگنائز ہوں گی اور کسی کنٹری میں نہیں ہوگی تو انگلینڈ کرکٹ بورٹ کی جو یہ پیش کرتی کہ دو ٹی ٹوئنٹی یو اے ای میں کھیلنے جائے وہ تو اب ایمپوسیبل ہے یہ ایسا نہیں ہو سکتا اور ایسا ہوگا تو پھر بہتر ہے کہ ہم نہ ہی کھیلیں کیونکہ ہم نے یو اے میں نہیں کھیلنا اور انگلیش کرکٹ بورٹ کے اس پیش کش کے بعد یہ بات بھی پتہ لگ جاتے کہ وہ نہیں آنا چاہ رہے پاکستان آل تو بہت سے نیوز چینل بہت سے یوٹیب چینل یہ رپورٹ کرنا ہے کہ سیونٹی پرسنٹ چانسز ہیں کہ انگلینڈ کی ٹیم آجے گی لیکن دوستو یہ ساری ایک ہی کڑی ہے انگلینڈ نیوزیلنڈ آسٹریلیا یہ سارے کے سارے ایک ہی تھیلی کے بینگن ہے تو یہ کبھی بھی انگلینڈ کی ٹیم بھی بہت زیادہ مشکل ہے اگر یہ آج ہے تو غنیمت ہوگی لیکن میں آپ لوگ کو یہاں پر کوئی اچھی امید نہیں دے سکتا یہی چانسی دے کہ انگلینڈ کی ٹیم بھی نہیں آگیا آخیر میں دوستو ویڈیو کے جو میں آپ کو شروع میں گائیڈ نہیں کر سکا تھا وہ یہ بتا دوں کہ ورل ٹی ٹوئنٹی کے جو ووم اپ میچز ہیں ان کے سکیڈیل بھی اس لئے گا یہ دونوں ووم اپ میچز ٹیلی وائز کیے جائیں گے اس کا آگے چل کے پتہ لے گا لیکن انڈیا کے دونوں ووم اپ میچز جو ہیں وہ ٹیلی وائز کیے جائیں گے دوستو ہماری آج کی اس ویڈیو میں اتنی امید کر تو ہماری آج کی یہ ویڈیو پس نہیںedge لازمی کرے گا آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں تب تک اپنا اور اپنے لوگ کا خیال رکھے گا اللہ حافظ موسیقی